السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس پی نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھامنل دیکھا کہ جو پاکستان سٹوک مارکیٹ ہے 23 جون سے لے کے آج کی ڈیڑھ تک جو کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس کے اندر تقریباً سڑھے پانچ ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہو گئے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بلیش ٹرینڈ مارکیٹ کا شروع ہو گیا تھا تو ابھی کافی زیادہ ویورز اور دوست احباب میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں کس سٹوک میں انٹری لینی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے پاکستان سٹوک مارکیٹ میں اس ٹائم انویسٹ کرنا ہے تو آپ اس ٹائم بھی انویسٹ کر کے پروفیٹ ایکنگ کر سکتے ہیں اور وہ کون سے سٹوک ہیں جو آپ کو فیچر میں بینیفٹ دے سکتے ہیں تو مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دی جائے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکیں آج کی مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ ابھی اوپن سٹیٹ میں ہے اور ابھی تک مارکیٹ نے ٹو سکسٹی ٹو پوائنٹ نائن فور پوائنٹ پوزیٹیو پرفارم کی ہے تو ایکٹیو سٹوک کی بات کر لیں تو وٹی ال یونٹی ای آر ایل پی آئی بی ٹی ال اے ایس ال بی او پی ایف 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 جی جی ال ٹیلی میں سب زیادہ نمبر آف شیرہ ٹریڈ ہوئے ہیں پی آر ایل کے ریلیٹیڈ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنا بھی رکشیہ سے پاکستان ٹیل ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ سارا پی آر ایل پاکستان ریفائنل لیمٹیڈ میں جا رہے ہیں تو اس سٹوک میں پوٹینشل کافی زیادہ ہے دوہزار بائس میں اس کی ارننگ پر شیر دوہزار بائس کی نائنٹین روپیز ہے کرنٹلی یہ سٹوک آپ کو سیونٹین پوائنٹ ون فائی روپیز کا مل رہے ہیں تو اگر آپ پی آر ایل میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ کافی اچھی ہے آپ کے پاس ابھی بھی چانسیز ہیں کہ آپ اس میں انویسٹ کر کے اچھی پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں سرکٹ بریکر کی بات کر لیں تو نو سٹوکس میں آج اپر کیپ لگے اور چھے سٹوکس کو آج لور کیپ لگے آج کی مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر نے اوورال آج پوزیٹیو پرفارم کی ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں اینگرو کورپوریشن اینگرو فرٹیلائزر اور ایف ایف سی نے نیگٹیو پرفارم کی ہے اوئلین گیس سیکٹر میں آج ہماری پٹرولیوم نے نیگٹیو پرفارم کی ہے سیمنٹ سیکٹر میں آج ڈی جی کیسی سیمنٹ میپل لیف سیمنٹ اور لکھ سیمنٹ نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے ٹکنالوجی سیکٹر نے آج نیگٹیو پرفارم کی ہے پاور سیکٹر نے بھی آج پوزیٹیو پرفارم کی ہے کیمیکل سیکٹر میں اے پی آر ایل کولگیٹ پا مولیو اور ای پی سی ایل نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے اوٹو موبیل سیکٹر میں ملے ٹریکٹر نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے فوڈ سیکٹر میں آج رفان میز نسلے اور یونٹی نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے اوئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹر میں آج صرف ای پی ایل نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے اسی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر نے اوورال پوزیٹیو پرفارم کی ہے فرمسوٹیکل سیکٹر میں آج ایبٹ لبارٹریز نے نیگٹیف پریفارم کی ہے تو آپ کانٹریبیوٹرز کی بات کر لیں تو مارکیٹ میں سب زیادہ پوزیٹیپ پوائنٹ میزان بنگ نے کانٹریبیوٹ کیا آج دوسرے نمبر پہ ہپکو ہے تیسرے نمبر پہ کالگیٹ پامولی بے اسی طرح نیگٹیف پوائنٹز کی بات کر لیں تو نیگٹیپ پوائنٹ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ٹی آر جی نے کانٹریبیوٹ کیا دوسرے نمبر پہ چرار سیمٹ ہے اور تیسرے نمبر پہ دی اے ڈیو ایو ایچ داؤدھرکولیز کورپوریشن لیمٹیڈ مارکیت آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اوپن سٹیٹ میں ہیں اس ٹائم ٹریڈنگ ہو رہی ہے سٹاکس میں کرنٹلی اگر آپ ڈیویرنٹ پائنگ سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو نیئر فیوچر میں آپ کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے کیونکہ جولائی کے لاسٹ میں کمپنیز نے اپنی بورڈ میٹنگ کی انوانسمنٹ شروع کر دینا ہے جس کے اندر جو ڈیویرینڈ پائنگ سٹوکس ہیں جب وہ اپنے شیئر اولڈرز کے لیے ڈیویرینڈ انوانس کریں گے تو ان کی شیئر پرائس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اگر آپ سٹوک مارکیٹ میں نیو انوانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سٹوکس میں ڈیویرینڈ کے لیے بھی انوانسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کیپٹل گین کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو ٹوپ ڈیویرینڈ سٹوکس ہیں آپ سرمایہ ویب سائٹ پہ آکے یہاں سٹوکس پہ آکے ٹوپ ڈیویرینڈ ہیل سٹوکس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس پیج کے درہو آپ وہ سٹوک سلیکٹ کر سکتے ہیں یا وہ سیکٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں جن کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر ون ڈیویرینڈ پہنگ سٹوکس میں سیف پاور لیمٹیڈ ہے یہ پاور سیکٹر کا سٹوک ہے دوسرے نمبر پہ ہپکو ہے تیسرے نمبر پہ فیصل بینک لوٹے کیمیکل کیپکو داؤ دھرکولیز کورپوریشن لیمٹیڈ یو بیل اینگرو او ایل پی ایل ان سی ایل ایم سی بی ای پی سی ایل ای ایم بی تو یہ وہ سٹوکس ہے جن میں آپ انویسٹ کر کے شورٹ ٹرم میں کیپٹل گین یا ڈیویرینڈ کی صورت میں پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اگر ہم سیکنڈ آپشن کی بات کریں کہ اگر آپ کسی سٹوک میں لانگ ٹرم کے لیے اس ٹائم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان سی ایل ایل پی پی ایس او میزان بینک کیپکو اور ای وی این بیسٹ آپشن ہے اب ان میں انویسٹ کر کے اور او جی ڈی سی کو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں ان سٹوکس میں آپ انویسٹ کر کے لانگ ٹرم میں کافی اچھا پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں کی ایس ای ہنڈرڈ اینڈ ایکس کی بات کریں اگر ہم تو کی ایس ای ہنڈرڈ اینڈ ایکس اپنے تمام ریکارڈ اس ٹائم بولیش ٹرینڈ میں اور توڑ سکتا ہے پریویس جتنے بھی ریکارڈ ہے کیونکہ ستمبر میں ایف ایٹ ای ایف کا بھی ایشو دوبارہ شروع ہو جائے گا اور پاکستان ایف ایٹ ای ایف کی گریڈ لسٹ سے باہر ہونے کے بعد مزید سٹوک مارکیٹ میں بھوم آئے گا انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوگا پاکستان میں انویسٹ کرنے کی فورن اپرچونٹی کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی تو ابھی اگر آپ اس سٹریٹیجی کے ساتھ پاکستان سٹوک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس بولیش مارکیٹ میں بھی اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی سپیسیفک سٹوکر لیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کریے گا تاکہ میں اس سٹوکر لیٹیڈ ایک بریف ویڈیو بنا سکوں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ